اسلام پر قبضہ حسین کا ہے نارے تکویر نارے رسالت شہدائی کربلا کونفرنس حضرت اللہم غلام رسول بلیابی تب تب بھارت کے خاجہ اہل سنت کے راجہ کب بولوگے دھکے نہ دے نہ پڑے سمجھ کر بول لیا کرو اہل سنت کے راجہ اتائے رسول اور بلیابی تو کہتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا مشکل کشا ایسا مشکل کشا تو دیکھا نہیں بھارت کے مسلمانوں کے مشکل کشا کی چوکھٹ چوم کر بلیابی صدا دے رہا اے علی کے بیٹے اے حسن کے شہزادے اے حسین کے لال آپ ہی بتا دیجئے نا کہ حسین پاک کے دست کرم کی عظمت کیا ہے تو میرے خاجہ بول پڑے شاہ ہست حسین بولو 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 شاہ ہست حسین حسین تمہیں شاہ ہو بادشاہ آست حسین حسین تمہیں بادشاہ ہو دین است حسین توجہ چاہوں کیا کہا دین است حسین اے حسین تمہیں دین ہو اے حسین تمہیں دین ہو دین پناہ آست حسین اے حسین تمہیں دین کی پناہ بھی ہو اب علماء کی توجہ چاہوں آدمی ایک ہے منزل دو ہے آدمی ایک ہے منزل دو ہے حسین دین بھی حسین دین کی پناہ بھی حسین دین بھی حسین دین کی پناہ بھی اے حسین کہاں تھے تو دین تھے اور کہاں پہنچنے کے بعد دین کی پناہ بن گئے حسین کہاں تھے تو دین تھے اور کہاں پہنچنے کے بعد دین پناہ ہو گئے تو حسین کی گلیوں سے آواز آئے گی حسین فاطمہ کی گود میں تھے تو دین تھے نبی کے کاندھے پر تھے تو دین تھے علی کے بازو میں تھے تو دین تھے رسول سجدے میں حسین پشتِ انور پر تو دین تھے آہلِ علم کی توجہ چاہو دیکھیں گے کامل شاہ توجہ چاہو مان لو مان لو کعبے کا امام اور اس کی پیٹ پر اس کا نواسہ چڑھ جائے اور نواسے کے لیے سجدہ لمبا کر دے تو ہے کوئی مفتی جو کہہ دے گا کہ نماز ہو جائے گی توجہ چاہو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے لیے سجدہ لمبا نہیں کیا نواسے کے لیے اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن قربان جاوو سجدے میں نبی ہے پشتِ انور پر حسین ہے جبریل اتر آئے ہیں یہ اللہ کی رسول سجدہ لمبا کیجئے حسین سوار ہیں گریں گے تو چوٹ لگے گی حسین گریں گے تو چوٹ لگے گی پوچھو کعبے کے تنخہیہ مفتی سے پوچھو کعبے کے تنخہیہ مفتی سے انڈیا میں پیجامہ اٹھا کر کہتے ہیں یا حرام خور کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی اور یہاں نواسے کے لیے سجدہ لمبا کیا جا رہا تو جب حسین کے یاد سے نبی کی نماز ہو جائے تو پیمبر کے یاد سے امت کی نماز کیوں نہیں ہوگی نارے تکبیر نارے رسالت شدائے قبلہ کانفرنس غازی ملت اللہ ما غلام رسول بلیابی ذہن کو تھوڑا قریب کر لو زمین ہے مسجد نبوی کی جس کو جانا ہے ایک ساتھ اٹھو بلیابی کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے پانچ رہو لیکن آشک رہو پچہتر لاکھ اس کریپ بٹور کر کے محلے کی جنگ نہیں جیت سکتے ہو لیکن بہتر حسین کا غلام ہو جائے تو بھارت کی ہر جنگ جیت سکتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ توجہ چونگو اہل اسٹیوچ کی گود مصطفیٰ کی زمین مسجد نبوی کی پیمبر کی گود میں دو بچے ایک طرف نبی کا اپنا بیٹا اور دوسری طرف رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ذہن قریب کرنا ایک طرف بیٹا ہے دوسری طرف نواسہ ہے پیمبر کا عالم یہ کہ کبھی بیٹا چومیں کبھی نواسہ چومیں کبھی نواسہ چومیں کبھی بیٹا چومیں رب کی رحمت جھوم پڑی جبریل صدرہ چھوڑو محبوب کے گلی میں جاؤ حبیب سے کہہ دو یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے دونوں میں کوئی ایک رہے گا اہل علم کی توجہ چاہتا ہے مرضی آپ کی انتخاب آپ کا منتخاب آپ کو کرنا ہے کسے رکھیں گے کسے واپس کریں گے کسے رکھیں گے کسے واپس کریں گے مرضی آپ کی انتخاب آپ کا مرضی آپ کی یہی سے نبوت کی نظر دیکھ رہی ہے کہ بیٹے کو رکھتا ہوں تو نواسہ دینا پڑے گا نواسے کو رکھتا ہوں تو بیٹا دینا پڑے گا ہمیں یہی تو غیب ہیں بولو 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 نبوت کی نظر دیکھ رہی تھی کہ جب کعبے کی عظمت لٹے گی اسلام کی روح قتل کی جائے گی تو اسلام کو بیٹا نہیں نواسہ بچائے گا تب میرے پیہمبر نے نواسے کے سرے ناز پر دست نبوت رکھ دیا دست نبوت پڑھنا تھا جبریل سمجھ گئے کہ جسے چھوڑنا ہے وہ حسین ہے اور جسے لے جانا ہے وہ ابراہیم ہے بلکل ذہن حاضر رکھو جسے لے جانا ہے وہ ابراہیم ہے جنہیں نبی کی گود میں چھوڑنا ہے وہ حسین ہے حسین بڑھتے رہے پروان چڑھتے رہے بازوے مصطفیٰ میں کھیلتے رہے دوشے پیمبر پر سوار ہوتے رہے آنچ فاطمہ میں پروری شپاتے رہے حسین بڑے ہو گئے حسین سیانے ہو گئے حسین بڑے ہو گئے تب سیدنا فاروق اعظم ابو بکر صدیق کہتے کیا کہتے حسین نبی نے اپنا بیٹا دے کر تجھ کو بچایا ہے واہ تمجھو چاہوں گا حسین نبی نے اپنا بیٹا دے کر تجھ کو بچایا ہے فاروق اعظم بول پڑے حسین میرے پیمبر نے اپنا بیٹا دے کر تجھ کو بچایا ہے عثمان غنی بول پڑے حسین رسول اللہ نے اپنی اولاد دے کر تجھ کو بچایا ہے مولا علی بول پڑے حسین تیرے نانا نے تیرے مامو کو دے کر تجھ کو بچایا ہے سیدہ فاطمہ بول پڑی حسین میرے بابا نے میرا بھائی دے کر تجھ کو بچایا ہے ذہن کو قریب کر سب کی گفتگو حسین سن لیے لیکن جب کعبے کی عظمت تار تار ہونے لگی سنت پیمبر کا قتل عام ہونے لگا اسلام کی روح قبض کی جانے لگی پیمبر کے دین کو حکومتوں کے دسترخان کی زینت بنایا جانے لگا یہودیت کے سارے پر اسلام کی عظمتوں سے کھیلا جانے لگا تب وہی حسین نبی کا روزہ چون کر بول پڑے نانا آپ نے ایک بیٹا دے کر حسین بچایا ہے حسین سارا بیٹا دے کر آپ کا دین بچا لے گا نہ رہے تکبیر نہ رہے سالت شدائے کربلا کون فرنس تبلیابی کو عرض کرنے دو ایک بیٹے کی قربانی حسین ہے اور حسین کی قربانی بچا ہوا دین ہے بچی ہوئی شریعت ہے بچا ہوا اسلام ہے تب میرے غریب نواز کہتے دین است حسین دی پناہ است حسین